بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویت رونا تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں میتھی گاجر کی سبزی جو بہت ہی لذیذ اور ذائقے سے بھرپور سبزی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے کا تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ون کے میں نے میتھی لے لی ہے جس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی اب ایک دیکھچی میں ون کپ میں نے اویل ایٹ کیا ہے ایک درمین سائز کی پیاس کٹ کر کے وویٹ کی ہے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے جیسے ہی پیاس لائٹ براؤن ہو چکی ہے تو جو میتھی ہم نے واش کر کے رکھی ہے ہم اس میں وویٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے ہم مکس کریں گے اس کو اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کٹیوی لال میچ ون ٹیبل سپون سوکا دنیا ون ٹی سپون حلدی نمک ہزپے زائکا اب یہ سب مسالے اس میں ایٹ کریں گے ہم آپ چاہیں تو مرچ کم کر سکتے ہیں اب اس میں آپ چار دنمیانے سائز کے ٹیماتر ایٹ کیجئے گا میرے پاس چوٹے سائز کے ٹیماتر تھے تو آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں لگ رہے ہوں گے اب اس میں ہری مرچ سابط ایٹ کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم لوگ میڈیم فلم پہ کور کر دیں گے اتنے میں میں نے لال گاجر لے لی تھی جن کو میں بائل کر کے ہاف کھک کروں گی ہاف کے جی میں نے گاجر لے لی تھی اب اتنی سی دیر میں ہم نے جو سبزی رکھی تھی اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس میں جو ہری مرچ سابط ایٹ کی تھی وہ ہم نکال لیں گے اب اچھے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میتھی کی سبزی ہم جب بناتے ہیں تو وہ کڑوی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ سبزی کڑوی بلکل نہیں ہوتی تو اگر آپ اس میں گاجر نا بھی ایٹ کریں اور میتھی آلو بنائیں تو یہ سبزی تب بھی کڑوی نہیں بنے گی کیونکہ ہم اس کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے کریں گے اگر آپ لکڑی کی ڈوئی سے بنائیں گے تو مزید بہتر بنے گی جب سبزی کی بھنائی ہو چکی تو ہم نے اس میں گاجر شامل کر دی ہے گاجر کو پہلے ہی ہم نے ہاف کک کر لیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھنائی کریں گے اس کی دو سے تین منٹ بھنائی کے بعد ہم اس میں ون کپ پانی ایٹ کریں گے تاکہ فلیور اچھے سے ہو جائیں اس میں گاجر کے پانی ایٹ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے فلیم کو ہم لو کر دیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں سبزی کی ہم دوبارہ سے بھنائی کریں گے ماشاءاللہ سے سبزی بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے آپ چاہے تو سبزی کی نمی اتنی ہی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو مزید رائے بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سبزی تیار ہوئی ہے میتھی اور گاجر کی اب لاسٹ میں ہم اس میں ہرادھنی آئٹ کریں گے میتھی اور گاجر کی سبزی تیار ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب جو ہری میرچب نے نکالی تھی لاسٹ میں ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے میتھی اور گاجر کی سبزی تیار ہو چکی ہے اب ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورز تو کیسے لگی میری آج کی ریسپی میتھی اور گاجر کی یہ سبزی ضرور بنائیے گا یہ سبزی ضائقے سے بھرپور سبزی بنتی ہے اور جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میتھی اکثر کڑوی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ ان کی یہ شکایت دور ہو گئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سپوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میری چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہر کس نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ مچاتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ